اسلام علیکم اردو سوچ کی جانب سے میں ہوں عامر اقبال آج کی اس ویڈیو میں کامیاب جوان لون سکیم کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کامیاب جوان لون سکیم کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن اپلیکیشن سبمیشن کا کام شروع ہو گیا ہے اور گھر بیٹھے یہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ نے نیٹ سے ایک ویب سائٹ کھولنی ہوگی جی دوستو کامیاب جوان لون حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ نے yes.kamjabjewan.gowa.p کے ویب سائٹ کھولنی ہے یہ ساری ویب سائٹ انگلیش میں ہوگی اس کے علاوہ یہ اردو میں بھی ہے یہاں آپ نے لینگویج کے اپشن پر آنا ہے یہاں اسے آپ اردو کارش رکھتے ہیں ساری انفرمیشن اردو میں ہوگی یہ ساری ویب سائٹ اردو میں کھل گئی ہے صفحہ اول ہمارے متعلق میڈیا سینٹر اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب جوان لکھا ہوا آرہا ہے یہاں آپ نے اپشن میں نوجوانوں کے لئے کاروباری سکیم یہ لکھی ہوئی ہے یہ کلک کرنا ہے اس پہ کامیاب جوان روزگار سکیم پہ کلک کرتے ہی یہ فارم کھل جائے گا اس میں آپ قرض کے حصول کے لئے آن لائن درخواست دیں کامیاب شنظر آرہا ہے آپ کو اب یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں دوستو اب یہ ہمارے پاس مکمل فارم کھل چکا ہے ہم نے اسے فیل کرنا ہے اور یہاں سے ہی اپلائی کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا یہاں آپ پوٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں برائے مربانی فارم کو مکمل طور پر پور کریں تمام خانے پور کرنا لازمی ہے تمام مکمل درست اور جمعہ شدہ درخواستوں پر فیصلہ تیس دنوں میں چھٹیوں کے علاوہ جو ہے ہوگا اس کے علاوہ آپ جو ہیں پاکستان سیٹیزن پورٹل ایپ جو ہے اس سے رہنمائی اور معلومات یا شکایت کرنی کو وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آرہا ہے بینک نیم اس میں آپ لوگ نے بینک کا نام انٹر کرنا ہے جو قریبی بینک پڑھتا ہو آپ کے نیشنل بینک آف پاکستان ہے بینک آف پنجاب یا بینک آف خائبر ان میں سے ایک انتخاب کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے درخواست گزار کا نام آپ لوگ نے یہاں اپنا نام مکمل نام جو ہے وہ پڑھ کرنا ہے اس کے بعد قومی شناختی کارڈ نمبر ہے یہ تیرہ ان صبح جو شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے بغیر کوئی ڈیش کے آپ لوگ نے وہ پڑھ کرنا ہے اس کے بعد قومی شناختی کارڈ کے لیے جو ڈیٹ ہوتی ہے ایشیو ڈیٹ وہ آپ نے لکھنی ہے کون سی ڈیٹ ہے اس کے بعد ڈیٹ آف ورث جو آپ کی تریخ پدیش ہے وہ اس میں لکھنی ہوگی اس کے بعد جنڈر جنڈر مرد میل فی میل عورت یا خاجہ سرا جو بھی ہو یہاں پہ ایک آپشن کا انتخاب کر سکتا ہے اس کے بعد فادر یا حضبن نے درخواست گزار کے والد یا شہور کا نام جو ہے یہاں لکھنا ہے اس کے بعد فادر یا حضبن جو ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر وہ بھی یہاں تیرہ ہی سمیں ہوگا بغیر ڈیش کے یہاں پھوٹ کرنا ہے اس کے بعد پریزنڈ اڈریس جو ہے موجودہ پتہ بعض اوقات دو پتے ہوتے ہیں ایک شناختی کارڈ پہ لیکن ایک ہی لکھنا لازم ہے ضروری نہیں کہ دوسرا لکھا جائے موجودہ پتہ جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ریزیڈنس ہے جو آپ کی ریحش ہے وہ ذاتی ہے فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا قرائے دار ہیں آپ تو یہ ایک انتخاب کرنا ہے اس کے بعد ہے پریزنڈ پروینس موجودہ صوبہ صوبہ آپ کا کون سا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد زلہ جو ہے موجودہ زلہ وہ لکھنا ہے یہاں پہ انتخاب کرنا ہے مثال کے دور پر یہاں پنجاب کرتے ہیں تو یہاں پنجاب کا کوئی زلہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے آپ لوگ اس کے بعد تحصیل ہو گئی یہاں پہ تحصیل لکھنی ہے اس کے بعد گھر کا کون فون نمبر جو ہے علاقہ کورٹ کے ساتھ وہ لکھنا ہے اگر اویلیبل نہیں ہے فون تو آپ اس سے خالی بھی چھوٹ سکتے ہیں اس کے بعد موبیل نمبر ہے یہ موبیل نمبر لازمی ہے آپ لوگ نے اپنا موبیل نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اس سم ریجسٹر میں جوار اون نیم کیا سم آپ کے اپنے نام پہ ریجسٹر ہے ہاں یا نہیں کا اپشن ہے ایک سلیکٹ کرنا ہے ایمیل ایڈریس اگر ہے تو یہاں پہ ایمیل ایڈریس لکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر ایسی چھوٹ سکتے ہیں خالی اس کے بعد زیرے کی فعالت افراد کی عداد کتنے لوگوں کی آپ لوگ کی فعالت کر رہے ہیں وہ یہاں لکھ سکتے ہیں یہاں پرمنٹ ایڈریس ہے دوبارہ یا ایز ایمیو پہ کلک کر کے آپ یہاں مکمل ایڈریس پہلے والا جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ مستقل صوبہ جو ہے جس صوبہ میں آپ ریعیش پہ زیر ہیں دوبارہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں زلہ جو ہے مستقل زلہ وہ لکھ سکتے ہیں لکھیں گے مستقل تحصیل ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد ازدواجی حصیت جو ہے وہ لکھیں گے انمیرٹ ہیں میرٹ ہیں یا دیگر جو بھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن جو ہے یہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپیرینس سکلز ایڈیوگیشن ایف اینی اگر کوئی تجربہ ہے ہنر ہے یا تلیم ہے جو بھی ہے یہاں لکھ سکتے ہیں اگر نہ لکھنا چاہیں تو یہ خالی چھوٹ سکتے ہیں اس کے بعد موجودہ ذریعہ مویش جو ہے وہ کیا ہے باروزگار بیروزگار یا خود روزگار بیروزگار مطلب آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے باروزگار کا مطلب کوئی جاب ہے یا کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا خود روزگار جو ہے کوئی بزنس ہے آپ کا کاروبار ہے ایک آپشن جو ہے یہ سیلیکٹ کریں گے اس میں اگر کوئی بزنس ہے جو بھی ہے تو یہاں بزنس کا نام جو ہے وہ لکھیں گے منتخب کاروبار ہے یہ یہاں آپ اس آپشن میں آپ لوگ نے کاروبار منتخب کرنا ہے کہ کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں پرپس آف لون جو ہے کرز کی وجہ کیا وجہ ہے کیوں لے رہے ہیں کرز تو اس میں آپ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیا کاروبار کرنا ہے یا مجودہ کاروبار میں وسط کرنی ہے وہ آپ ایک آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں کرزہ کے قسم جو ہے وہ آپ کاروبار کے لئے کرزہ لے رہے ہیں یا مدتی کرزہ ہے ایک مدت کے لئے کسی کام کے لئے کرزہ لینا ہے آپ لوگ نے تو اس کے لئے ایک مدت ہوتی ہے وہ آپ مدتی کرزہ میں سیلیکٹ کریں گے اس کے علاوہ درکار کرزہ کے رقم ہے وہ رقم آپ لوگ نے سلٹ کرنی ہے مثال کے طور پر میں پانچ لاکھ کار دیتا ہوں تو یہ آپ نے جتنی کرزے کے رقم لینا چاہ رہے ہیں وہ لکھنی ہے اس کے بعد ہے درکار کرزہ کی مدت کتنے سال کے لینا چاہ رہے ہیں ایک سے آٹھ سال کے لیے تو میں اس میں آٹھ سال لکھوں گا یہ یئرز میں لکھنی ہے اس کے بعد ایم ناٹے روبوٹ یہاں کلک کرنا ہے یہ گھومے گا تھوڑا سا پھر یہ ٹک مارک آجے گا بعض اوقات کیپچا بھی مانگے گا وہ کیپچا آپ لوگ نے فل کر کے پھر روبوٹ کرنا ہے اس کے بعد پروسیڈ ٹو سٹیپ ٹو کیپچا دینے کے بعد پروسیڈ پر کلک کرنا ہے تو ایک دوسرا پیج کھلے گا وہاں پہ ایگری کے ٹک مارک پر کلک کرنا ہے اور پھر سب میٹ پر کلک کر دینا ہے یوں آپ کا فارم پبلش ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ آن لین اپلائی کر لیں گے